کافی دنوں سے بیت المقدس فلسطین اور اسرائیل کا جو لفرہ ہے یہ بورا چرچے میں اور سرکیوں میں ہیڈلائنز میں گنا جا رہا ہے لیکن چار الفاظ ایسے فہمس ہے جو سارے بندے کو سننے میں آ رہا ہے یہ ہے گازہ پٹی حماس اسرائیل اور فلسطین گازہ پٹی اسرائیل حماس اور فلسطین یہ ہے کہ اس کو آپ کیسے سمجھ پائیں گے پورا ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلائن کر کے آپ کو اس بڑی میں بتانے ہو رہا ہوں بس اینڈ تک آپ کو بنے رہنا ہے تو گاز سب سے پہلے آپ یہاں پہ آپ ایک پکچر کے دریئے سمجھ سکتے ہو کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی سب سے پہلے فرسٹ افول یہاں بات کرتے ہیں 1946 میں آپ یہاں پر 1947, 1967, 2005 آپ کو ان چار تصویروں کو فاکس کرنا ہے تو آئیے سب سے پہلے فرسٹ پیج 1946 میں بات کرتے ہیں کہ اسرائیل اور پلسطین کے بارے میں یہاں پہ گرین کلر ہے اور چھوٹا سا 1946 والے پیج میں دھیان دیجئے گا 1946 والے پیج میں گرین کلر کا زیادہ ہے اور تھوڑا تھوڑا بوندہ باندھی ٹائپ کا یہ بلو کلر کا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دو کہ یہ گرین کلر کا ہے سب سے پہلے 1946 میں یہ پورا گرین کلر کا یہ پلسطین تھا اور جو آپ کو بوندہ باندھی چھوٹا سا دکھ رہا ہے بلو کلر میں وہ اسرائیل تھا جب پھر ایک لڑائی ہوئی بیٹل سامنے آیا 1947 کا ٹائم آیا تو اس وقت اسرائیل نے پلسطین کو اتنا ہڑپ لیا اپنے قبضے میں کر لیا جو کہ 1947 والے میپ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ گرین کلر جو کہ پلسطین کا ہے وہ سکڑ کے چھوٹا ہو گیا ہے اور اسرائیل نے قبضہ جمع کر کے اپنے ایریے کو رقبے کو بڑا کر لیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو گرین کلر کے مقابلے میں کم ہے اور پھر جب نیکس ٹائم 1967 میں وار ہوا جنگ بھی اس کے بعد پھر پلسطین کو اسرائیل نے اور زیادہ اڑپ لیا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تیسرے پیج میں 1967 میں کہ پلسطین کو اسرائیل نے کتنا اپنے قبضے میں کر لیا کہ گرین کلر پلسطین تھوڑا سا بچ کے رہ گیا اور اسرائیل کا مپ آپ لو کلر میں دیکھ سکتے ہو کہ پورا فیلتا گیا ہے اور اسرائیل نے پلسطین کو سکڑ کر کے چھوٹا کر کے رکھ دیا اب آگے بڑھتے ہیں فورت مپ میں 2005 میں آپ گوھر کیجئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ پورے کا پورا زیادہ نظر آ رہا ہے گرین کلر کا بلکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور بلو کلر پورا فیل گیا ہے یعنی کہ پلسطین نے 2005 میں پورا قبضہ جمع لیا اور پلسطین کو بلکل سکڑ کر کے چھوٹا کر دیا ہے تو اب اس فورت پیج میں اتنا سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو یہ گرین کلر کا ہے یہ پلسطین کنٹری ہے اور جو بلو کلر کا وہ ہے اسرائیل اب حماس کیا ہے اور گازہ پٹی کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہاں پر دو کلر گرین کلر جو دو جگہ پر بٹے ہوئے دیکھ پا رہے ہیں ایک یہاں پر کونے میں چھوٹا سا اور ادھر تھوڑا دوندلہ ڈائپ کا چھوٹا سا ادھر بھی ہے لیکن کونے میں یہاں پر چھوٹا سا دیکھ رہے ہیں اسی کو گازہ پٹی کہتے ہیں لیکن یہ والا حصہ ملا کے اور یہ ملا حصہ ملا کہ دونوں بنتا ہے فلسطین لیکن فلسطین کے بیچ میں ہی ازرائیل کی حکمت پھر تھوڑا سا فلسطین کے حکمت ہے چھوٹے سے حصے کو ٹکرے کو گازہ پٹی کہا جاتا ہے اسی گازہ پٹی میں ایک آرگنائزیشن ہے مسلمانوں کا اسلامی آرگنائزیشن ایک تنظیم ہے اور یہ تنظیم ازرائیلیوں کے نظر میں ایک دہشتگرد تنظیم ہے ایک ٹرررسٹ کی آرگنائزیشن ہے جبکہ اس آرگنائزیشن کو حماس کہا جاتا ہے یہی ہے حماس اور یہ مسلمانوں کے لئے ایک طرح کی طاقت ہے کہ جب بھی ازرائیل پلسطین پر اس والے حصے پر اٹیک کرتا ہے یا پھر روکٹ داگتے ہیں تو اس وقت حماس حرکت میں آتا ہے کہ اس کے مقابلے میں بدلے میں ریوینج میں ادھر سے بھی روکٹ داگ دی جائے تو جب جب بھی ازرائیل پلسطین پر روکٹ داگتے ہیں ادھر سے حماس گازہ پٹی سے بیٹھ کر کے روکٹ داگتے ہیں اور ازرائیل پر اٹیک کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب جب بھی ازرائیل پلسطین پر حملہ کرتا ہے تو نقصان کس کو زیادہ ہوتا ہے جب حماس بھی اس کے مقابل میں حملہ کرتا ہے تو جب جب ازرائیل حملہ کرے گا تب ہی حماس بھی حرکت میں آتا ہے تو نقصان زیادہ یہاں پر فلسطین کو ہوتا ہے کیونکہ فلسطین کے اوپر جو ازرائیلی حملے ہوتے ہیں روکٹ داگے جاتے ہیں وہ بھاری قیمت کا زیادہ قیمت کے ہوتے ہیں اور حماس کے پاس چھوٹے روکٹ ہوتے ہیں جو زیادہ ڈیمیج نہیں دے سکتا جبکہ ازرائیلی روکٹ کافی تواہی مچاتے ہیں جو کہ آپ کافی ویڈیوز میں شورٹ ویڈیوز میں دیکھیں ضرور ہوں گے سوگر آپ کو چوتھے پیز میں چار چیزیں آپ کو بلکل ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلینیشن کے ساتھ سمجھ میں آگے ہوگی کہ گازہ پٹی کیا ہے حماس کیا ہے اسرائیل کیا ہے فلسطین کیا ہے تو گازہ پٹی یہ چھوٹا سا کونہ کا نام ہے اور اسی میں ایک تنظیم اسلامی کارگنائزشن ہے جس کو حماس کا جاتا ہے یہ پورا بلو کلر کا یہ اسرائیلی کنٹری ہے اور یہ گرین کلر کا جو چھوٹا سا بچا ہوا ہے فیلحال 2005 میں 1946 کے مقابلے میں یہ فلسطین ہے آئی ہاپ کہ یہ چھوٹی سنپرمیشن آپ کو پسند آیا ہوگی ایسے ہی ہر طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لئے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آج ہی لئے اتنا ہی ملتا ہے نایس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹھائٹ کر آف یورسیلف بیسٹ آف لکھ